بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم اختر ایک نیوی علاق کے ساتھ حاضر قدمت ہوں میں اس وقت ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان کے باہر موجود ہوں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اور اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسلم لگنون کو جھٹکے لگنا شروع ہیں اور تحریک انصاف کو اپدائی طور پر قانونی معاملات کے اندر کامیابی ملنا شروع ہوئی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جسٹس آمیر فاروق صاحب کو یہ آگاہ کیا ہے کہ این اے ایک سٹھائیس لاہور سے جو اون چہدری صاحب استحقام پاکستان پارٹی کے مسلم لگنون کی حمایت سے جیتے ہیں ان کا جو نوٹیفیکشن ہے وہ موطل کر دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سے اس معاملے کے اوپر غلطی ہوئی ہے یہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی پہلی اور تحریک انصاف کی بھی پہلی بڑی اور اہم کامیابی ہے اس کا امپیکٹ آگے بھی آئے گا اور امکان کی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی ہی طرف سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اسلام آباد کے جو تین حلقوں کے نوٹیفیکشن جاری کر چکا ہے وہ بھی واپس لے گا اس کے علاوہ آج عمران خان نے بڑی اڈیالا جیل کے اندر سے ایک بڑے اعلانات کیے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جو عمران خان اور تحریک انصاف کی جو کمپین ہے حکومت سازی ہے پھر جو بڑے معاملات ہیں اس کا ہیڈ بن چکا ہے ہیڈ کورٹر بن چکا ہے عمران خان کے بڑے فیصلے جو کہ میں نے گزشتہ رات جو بھی نبی لاک کیا تو اس کے اندر بھی آپ کو میں نے چیزیں بتایا دی کہ آج اڈیالا جیل سے بڑے فیصلے ہوں گے اس کا حوال بتائیں گے اور نواز شریف صاحب کو بھی آج ایک اور جھٹکا لگا ہے گو کہ ان کی پارٹی ان کو مسلسل جھٹکے دے رہی ہے اور جو نصر جوید صاحب تھے ان کی جو بات تھی وہ بات ٹھیک تھی کہ نون لیگ جو ہے وہ اپنے گھر کے بڑے بزرگ کو جو ہے وہ ان کو ریڑی کے اندر بٹھا کر انہوں بھی کل لفظ کہا تھا میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے ووٹ حاصل کرنے گا انہوں نے کوشش کی ہے اور شباز شریف ان کو دھوکہ دے گئے اس حوالے تمام تجیزوں کا اپڈیٹ کریں گے آم انتخابات دو ہزار چوبیس پاکستان کے متنازہ ترین اگر انتخابات کہیں ان کو تو یہ بالکل درست ہوگا اور یہ غلط نہیں ہوگا جس دن پولنگ ہوئی آٹھ فروری والے دن اس دن تو سب کچھ بالکل ٹھیک چلا دائر انٹرنیٹ سرویسز بند کی موبیل سرویسز آپ نے بند کی دی اور انہوں نے علاقوں کے اندر بھی آپ نے انٹرنیٹ اور موبیل سرویسز بند کی جہاں پر دہشت گردی اپنے بدنمنی کا واقعہ پوری انتخابی مہم کا دوران ہوا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشنر آف پاکستان کا یہ وہ فیصلہ جس کے اندر وہ مکمل طور پر آن بورڈ تھے گو کہ وہ الزام لگا رہے ہیں چیف الیکشن کمیشنر صاحب کی یہ حکومت کا فیصلہ تھا لیکن الیکشن کمیشن کا یہ اختیار تھا کہ وہ یہ حکم کر کے لوگوں کی سہولت کے لیے کام کر سکتے تھے اس کے وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو تکلیف ہوئی لیکن جیسے ہی نو فروری کی رات آتی ہے اور پھر آگے دس فروری کا دن آتا ہے تب جو انتخابی عمل جو کہ آٹھ فروری تک چیف الیکشن کمیشنر یہاں پر دعویٰ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے کہ سو فیصد صاحب شفاف الیکشن ہوئے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان انتخابات کو تمام جماعتیں میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ تمام جماعتیں ان انتخابات کے نتائج کو تسلیم بھی کریں گی اس کے بعد سے لے کر ابھی تک چیف الیکشن کمیشنر صاحب مسلسل غائب ہیں پردہ نشینی اختیار کی ہوئی ہے عدالت کے اندر آتے ہیں کیس سنتے ہیں اور کیس بھی پھر ایسے سنتے ہیں کہ ان کے بلنڈرز آج اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر ایکسپوز بھی ہوئے ہیں مطلب تب سے لے کر اب تک انہوں نے کسی قسم کا کوئی میڈیا انٹریکشن نہیں کیا اور خوفناک پریشانی کا شکار ہیں گبرہت کا شکار ہیں انہیں علم ہے کہ جو آٹھ فروری والے مانڈیٹ جس نے قوم نے جن لوگوں کو دیا وہ نو اور دس فروری کو وہ تبدیل کر کے تیسری نمبر پر آنے والے جو لوگ ہیں ان کو دے دیا گیا مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز انتخاب احتجاجی مہم چلانے کا اعلان کیا تھا اور اس کے اندر انہیں ایک بڑی خوفناک بات کی دی وہ کہہ رہے تھے کہ کہیں نہ کہیں سے پیسوں کی ڈیلز کی جاتی ہیں اور اس کے بعد نتائج ان کے حوالے کر دیا جاتے ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اس کی تحقیقات ہونی چاہیے ریٹرنگ آفیسرز کر رہے ہیں پولیس فالے کر رہے ہیں یا پھر وہ کئی اور لوگ ہیں جو کر رہے ہیں جو نظر شدر شاید نہیں آتے گا وہ لوگ ہیں ان کی تحقیقات ہونی چاہیے اور یہ ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے یہ تین چار پانچ دن جو ہیں جب تک نوٹیفیکیشنز پورے نہیں ہو جاتے اور جب تک اسمبلی مکمل طور پر اسمبلیز نہیں آ جاتی تھی تب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ جو نو فربری والے دن آٹھ فربری والے دن آپ نے جو دعویٰ کیا ہے کہ انتخابات صاف اور شفاف اور منصفانہ ہوئے ہیں وہ نو اور دس گیارہ فربری کو جو نتائج تبدیل کیے گئے یا پھر جو تیسری نمبر یا چوتھے نمبر گانے والے جو امیدوار ہیں ان کو جو الزام لگایا جا رہا ہے کہ پیسے لے کر یا پیسے انہوں نے دے کا جو اپنے سیٹیں حاصل کی ہیں ان کی تحقیقات کروالیں تو پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو جو تاریخ ہے اس کے اندر شاید ان کی کچھ بچت ہو جائے بسورت اگر یہ تاریخ کے اندر ایک ایسا خوفناک پہلو رہے گا ان سب کے اوپر کہ یہ ساری زندگی اگر وضاحتیں دیتے رہیں گے تو بھی نہیں مانی جائیں گی خیر آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اینے پندرہ من سہرہ سے جو نواز شریف صاحب جو کہ لندن سے خصوصی طور کے پر بلائے گئے تھے کہ پاکستان کو ہم نواز رہے ہیں پاکستان کو ہم نواز دے رہے ہیں وہ جو اپنی پارٹی ان کے ساتھ دھوکہ کر گئی ان کے گھر کے اندر سے ان کے اوپر نقب لگ گئی شباہ شریف صاحب نے ان کے ساتھ دھوکہ کر دیا خود وزارت عظمہ کے لیے جو اپنی انہوں نے شروانی سے لوائی ہوئی تھی وہ پہننے کے لیے تیار ہو گئے اور بھائی کی شروانی جو ہے وہ انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں پہنے میں ہی پہنتا ہوں وہ جو ہے اس کے بعد جو معاملہ ہوا کہ نولی کی تو اپنی اندرونی کہانی ہے لیکن انہیں پندرہ جس کے اوپر بڑا مان تھا نواز شریف صاحب کو کہ یہ میں نے یہاں پر اپنی بیٹی دی ہے یہ میری بیٹی کا سوسرال ہے یہ مجھے ووٹ دے کر مجھے جتوائیں گے لیکن جس قسم کی میم سامنے آ رہی ہیں آہ ہزارہ بیلٹ اور بالخصوص امان سہرہ سے لوگوں کی اپٹا بال سے لوگوں کی میم سامنے آ رہے ہیں وہ دیکھ کے برہنسی آتی ہے امان سہرہ والوں نے بھی نواز شریف کے ساتھ بھی ہوئی حشر کیا ہے جو کہ لاہور کے اندر ان کے ساتھ ہوا ہے خیر ان کو انہوں نے اینے پندرہ کا جو نتیجہ ہے جس میں تحریک انصاف کے احمایت افتازاد امیدوار شہزادہ گستا سب جو ہیں وہ جیتے تھے اور وہاں پر نواز شریف آ رہے تھے ان کی کامیابی کو یہاں پر کیپٹن سفدر اور باقی لوگوں نے آ کے چیلنج کیا تھا آج کہانی یہ ہوئی جب سمات ہو رہی تھی تب ان کے جو وکیل ہیں وہ پیش نہیں ہوئے تو الیکشن کمیشن نے ادم پیروی کے اوپر اس کیس کو خارج کر دیا نواز شریف صاحب کی درخواست کو خارج کر دیا اور بعد میں جانگیر جدون صاحب جو ہیں وہ وضاحت دیتے رہے کہ دیکھیں میں دوسری ایک بینچ کے در مصروف تھا اس میں پیش نہیں ہو سکا بھائی کونسا بڑا بینچ ہو سکتا ہے جب نواز شریف آپ کا قائد لیڈر ہے اس سے بڑھ کر کونسا ایک بڑا کیس ہو سکتا ہے جس کو آپ نے یہاں پر چیلنج کیا ہوا ہے آپ پیش نہیں ہو سکے خیر الیکشن کمیشن نے وہ درخواست ریجیکٹ کر دی اور دوبارہ آپ انہوں نے درخواست دے دی ہے لیکن یہ ایک پہلا جھٹکہ تھا لیکن یہ ناکافی ہے انہیں ایک سو اٹھائیس لاہور کا ایک بڑا حلقہ تھا لاہور کے اندر بڑا میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ون سائیڈڈ الیکشن ہے اور میری اطلاعات کے مطابق ان چودری جو کہ استقام پاکستان پارٹی کے امیدوار تھے جن کو نواز شریف صاحب نے تاہیات قائد انون لی کے شباز شریف صاحب نے وہاں پر ووٹ کیا مریم بی بی نے وہاں پر ان کو ووٹ کیا لیکن اس تمام تر ایکسرسائز کے باوجود ٹوٹل انہوں نے میری اطلاعات کے مطابق انتیس سے تیس ہزار ووٹ حاصل کی ہیں لیکن جب نتیجہ جاری ہوتا ہے تو ان کو ایک لاکھ پچتر ہزار کے قریب ووٹ پڑتا ہے اور حیران کن طور پر نواز شریف صاحب سے بھی زیادہ ووٹ پڑ جاتا ہے ان کو اور اتنے بڑے مقبول لیڈر ہیں وہ مطلب مسلم لیگ نون اور اس حلقے کے اندر اور وہاں پر تحریک انصاف کے میں تھے افتج امیدوار تھے سلمان اکرم راجہ صاحب تھے پاکستان کے چوٹی کے وکیل ہیں زبدس قسم کا ان کا برین ہے اور ان کے تجزیے پی ٹی آئی کے بھی اگینسٹ ہوتے ہیں مسلم لیگ نون کے بھی اگینسٹ ہوتے ہیں کہیں پر وہ پی ٹی آئی کو فیور کر رہے ہوتے ہیں کہیں پر وہ نون لیگ کو فیور کر رہے تو ظاہر ہے جو آئین قانون کہتا ہے جو ان کا experience کہتا ہے everybody has a right کہ وہ اپنی expression کسی قسم کی کوئی چیز اظہار کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے خیر وہ ایک بڑا آپ کہہ سکتے ہیں کہ upset شکست ہوئی وہ حلقہ na 128 لاہور کا جہاں پر تحریک انصاف 2013 میں بھی جیتی 2018 میں بھی جیتی اور 2024 میں بتا نہیں ان چودری صاحب کی کیسی لہر آئی کہ وہ ہار گئے انہوں نے election commission of پاکستان میں پہلے انہوں نے لاہور high court میں challenge کیا لاہور high court نے کہا آپ election commission سے رجوع کرنے election commission میں انہوں نے کہا کہ فارم 45 کی بنیاد کی اوپر میں ایک لاکھ سے ایک لاکھ بیس ہزار ووٹز زیادہ لے کر جیت رہا تھا لیکن اچانک میں ہار جاتا ہوں اور جو لیڈ ہے وہ میرے سے 20 سے 25 ہزار 14 صاحب کی بڑھا کر پیش کر دی جاتی ہے انہوں نے وہ فارم 45 جو ہیں وہ original election commission of پاکستان میں جمع کروایا election commission of پاکستان نے چند روز پہلے اس کے اوپر سماعت کی اور سماعت کرنے کے بعد یہ فیصلہ دیا جو تحریری فیصلہ سامنے آیا اس کے اندر تو یہ تھا notification جو ہے وہ suspend کیا جاتا ہے اگر جاری نہیں ہوا یہاں پر election commission نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی جیسے انہوں نے اسلام آباد کے تینوں حلقوں کی ڈنڈی ماری کہ اگر جو consolidation ہے وہ نہیں ہوئی تو جو نتیجہ ہے وہ روک دیا جائے اور consolidation روک جی جائے لیکن بعد میں وہ تینوں حلقوں کی notification ہو جاتے ہیں اور پھر 14 صاحب کا بھی notification جاری کر دیا جاتا ہے یہ بنیادی طور پر election commission of پاکستان کی بڑی بددیانتی تھی بڑی غلطی تھی پہلی بات تو یہ کہ if notification is not تیشور جو انہوں نے لکھا ہے بات سیمپل سی ہے کہ notification election commission of پاکستان کے پانچوں میمران کرتے ہیں ان کی منظوری کے بعد جاری ہو ہی نہیں سکتا اور یہ جو فیصلہ دینے والے ججز تھے election commission کے میمران تھے کیا ان کی منظوری کے بغیر notifications ہو رہے ہیں یہاں پر یہ ایک سوال پیدا اٹھتا ہے کون notification کر رہے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ if لکھ رہے ہیں if لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بدنیتی تھی اور یہ آج بدنیتی اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر زامنے بھی آ گئی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسے زامر فروق نے غیر متوقع طور پر زہرے آگے ایک بندہ موجود کون ہے وہ دیکھتے ہیں آگے ایک پاکستان کا بہتنی legal mind موجود ہے اسلامان اکرم راجہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو notification جو ہوا ہے election commission کے فیصلے کے against ہے election commission نے زبانی طور پر ہماری سمات سن کر کہا کہ ان تو ہم notification روک رہے ہیں تو پھر یہ کیسے جاری ہو گیا ہے اور پھر وہاں پر چیف جسے زامر فروق نے سوال اٹھایا کہ ڈی جی لاہ صاحب کیا election commission اس طرح ٹکروں کے اندر notification کر رہا ہے ایک ساتھ نہیں کرتا تو انہوں نے کہا پھر چیف جسے نے ان سے پوچھا ہو سکتا یقیناً مجھے یقین ہے کہ election commission نے notification جاری کرنے کے اوپر آپ سے انہوں نے مشابت نہیں کی ہوگی مطلب اس کے اندر بہت ساری وجوہات ہیں وہ میں پچھلی ویڈیو کے اندر بھی بتا چکا ہوں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹس کے صرف ایک پی ٹی آئی کے اندراتے ہفتہ ایم این اے کا notification جاری کیا گیا ہے باقی تو پھوک کے ہوئے ہیں وہ بارگین کر رہے ہیں ڈیل کر رہے ہیں کوششیں کر رہے ہیں یا پھر مسلم لیگ نون پیبلز پارٹی یا پھر جو استقام پاکستان پارٹی کے اندر ازاد امیدواروں کو شامل کرانے کی کوشش کرائی جاری ہے مطلب یہ ساری ایکسرسائز جو ہے وہ اس سلسلے میں کی جاری ہے بارک اسلام آباد ہائی کورٹ میں election commission نے یہ انفارم کیا ہے کہ ان چودری کا جو ہے وہ notification ہم نے موطل کر دے یہ ہماری غلطی تھی یہ معاملہ سیٹ اب election commission اس کے اوپر سماعت کرے گا کچھ دن بعد notification جاری کر دے گا ان چودری کا کیونکہ جب تک معاملہ tribunal نہیں جا گا commission سے کسی قسم کی کوئی ریلیف نہیں ملنا آج پی ٹی آئی کی کچھ لیڈرشپ ہے اس نے عمران خان صاحب سے ڈیالی جیل کے اندر ملاقات کی میں نے رات میں یہ ویلات کیا تھا کہ آج بڑے فیصلے ہوں گے عمران خان صاحب نے یہ ہدایت کر دی ہے تحریک انصاف کی اس لیڈرشپ کو کہ آپ پیپلز پارٹی مسلم لگنون اور ایم کیوم کے علاوہ باقی تمام جتنی جماعتیں جن میں جی ایو آئی شامل ہیں حوامی نیشنل پارٹی شامل ہے فختون خامل ہے حوامی پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل بلوچستان نیشنل پارٹی اس کے علاوہ جتنی بھی لوگ ہیں جو جماعت اسلامی سمیت جو انتخابات کے نتائج کے اوپر اعتجاج کر رہے ہیں ان کے ساتھ ملیں اور آج شام کو عمران خان بڑا اعلان کرنے والے اعتجاجی تحریک کا کب تحریک کریں گے ان کے ساتھ مل کر کریں گے حکومت سازی کے اوپر نہیں بلکہ انتخاباتی نتائج کی اوپر صرف تحریک انصاف جو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے جا رہی ہے اس کے علاوہ عمران خان نے پی ٹی آئی کے جو نے وزیر آزم کے امیدوار ہیں وہ عمر یوب کو نامزد کیا ہے اور اس کے علاوہ آسد کیسر کے جو چھوٹے بھائی ہیں آقبولہ ان کو سپیکر خیبر فختون خواہ اسمبلی رومینیٹ کیا ہے اور ابھی مشاورت کا عمل جاری ہے تو یہ بڑے اور اہم اور دلچسک اسمبلی صلوطہ علیہ السلام آباد سے وفاقی دارل حکومت سے شہر اقتدار سے مسلم لیگ نون کے لیے پریشان کن خبریں ہیں کیونکہ مسلم لیگ نون کے اپنے جو حمایتی اور ان کے جو اتحادی رہے ہیں مولانا فضل الرحمان انہوں نے اتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ میرا اس کو پر پرسپیکٹیو ڈیفرنٹ ہے تو اب پی ٹی اے اگر ان کے ساتھ ملتی ہے تو پھر شاید شاید یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ شاید پاکستان گندر جنرل الیکشنز دوبارہ ہوں قومی اسمبلی کے سیٹوں کے حد تک نتاج قبیلہ فہی مختل کو جاتے دیجئے اعلام سب کا حامی و ناصر ہوں